تیس گرڈ میں نہیں بھرتی ہیں دو جار چو بیس ہم سبھی کو چھاتا ہوں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں آپ سبھی کے لئے کافی اچھی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے ہیں نئے چودہ ہزار سکچک بھرتی کے لئے دیا گیا 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 پن ان پدوں کے لئے جو ہے ویتوی بھاگ سے ملی منجوری جی ہاں آپ سبھی کے لئے تحصیل دار کے نائب تحصیل دار کے سائے گرڈ تھری کے بریتے کے وہاں چالک کے ان سبھی کے پوشٹر جو ہے نکل کر آنے والے ہیں پلس ہم س سکچکوں کے پوشٹ ابھی آپ سبھی کے لئے نکل کر آنے والے ہیں اور یہ بھی کافی مہتوپن پوشٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کافی مہتوپن آپ سبھی کے لئے ویکنسز یہ بھی کافی امپورٹنٹ آپ سبھی کے لئے پوشٹ آپ سبھی کو دیکھنے کو مل پاتے ہیں جی ہاں تو چھتیس گرڈ میں نہیں بھرتی ہیں دو جار چوبیس آپ سبھی کے لئے ہونے والی ہیں جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ جروری اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں آپ سبھی کو جو ہے دیک مل پائے گا تو چودہ ہزار نے سکھچک کے بڑھتی جو ہے ہونے والے تو سکھچک بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا گریجویٹ ہونا امپورٹنٹ ہے تو یادی آپ کا گریجویٹس جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس نا تک کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ نے بی ایسی کیا ہو یا بی ای کیا ہو یا پھر بی کام آپ نے کیا ہو اور مانیتا پر آپ تو یونیورسیٹی بیسوہ ویدیالہ سے اگر آپ کا گریجویٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور گریجویسنس کے علاوہ جو دو سال کا آپ کا جو ہے بی ایڈ ہوتا ہے جی ہاں گریجویسنس کے بعد جو آپ کا دو سال کا بی ایڈ ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے بی ایڈ جو ہے کمپلیٹ ہونا چاہیے اور باروی کے بعد جو ٹویل تھے کے بعد آپ جو ہے ڈی ایلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے گریجویسنس کے بعد بی ایڈ یا ٹویل تھے کے بعد آپ نے ڈی ایلیٹ کیا ہے تو ڈی ایلیٹ صرف ہم نے graduation complete کر لیا ہے یا پھر ہم نے B8 کر لیں گے یا پھر DL8 کر لیں گے اس کے بعد easily ہم teachers بن پائیں گے اس کے بعد easily ہم سکھچک بن پائیں گے ان سبھی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں آپ سے بھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے آپ کو ایسا نہیں سوچنا ہے CGT exam exam کا qualify ہونا جو ہے سب سے زیادہ جیٹوٹی ہو جاتا ہے CGT exam 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 کا qualify ہونا بہت زیادہ جیٹوٹی ہو جاتا ہے آپ سے بھی کے لئے تو CGT exam 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 جو ہے qualify ہونا چاہیے اور یہ بھی آپ سے بھی کے لئے کافی important ہو جاتا ہے اور یہ بھی چیزیں آپ سے بھی کے لئے سب سے زیادہ important ہو جاتے ہیں تو CGT exam اگر آپ نے چار پرشنگ غلط کی ایزی بے میں پانچ نمبر آپ کا اکھڑ جائے گا تو مائنس مارکنگ سے جتنا زیادہ ہو سا کہ آپ کو بچ کے رہنا اور آپ کو سی جی ٹیٹ میں جو ہے جنرل کے ڈگری والے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اگزامس میں ساٹھ پرتیشت انکلانہ ہے ڈگر سو میں سے وہی ہے دیا آپ ہو بھی سی اسی اور اسٹی کے ڈگری والے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اگزامس میں جو ہے پچاس پرتیشت انکلانہ ہے اتنے پرتیشت انکلانے پر ہی آپ کا جو ہے سی جی ٹیٹ اگزام جو ہے کوالیفائی ہو پائے گا اگر آپ کا پچاس پرتیشت انکل نہیں آتا یدی آپ او بی سی اسی اور اسٹی کے ڈگری والے اسٹوڈنٹ ہیں تو سیلیکشنز نہیں ہو پائے گا وہیں آدھی آپ جنرل کے ڈگری والے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا اگزامس میں یدی ساٹھ پرتیشت انکل نہیں آتا تو پھر آپ کا اس میں کسی بھی طرح سے سیلیکشنز بھی نہیں ہو پائے گا تو ڈیڑھ سو میں سے اگر آپ جنرل کیٹگری والے اسٹوڈنٹ ہیں تو ڈیڑھ سو میں سے کم سے کم آپ کا نبی نمبر ہونا چاہیے وہی ادھی آپ OBC, HC اور HD کیٹگری والے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا جوئے پچھتر نمبر ہونا چاہیے تو اتنے نمبر اتنے مارکس والے اسٹوڈنٹ کا سیلیکشن جوئے ہو پائے گا تو جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو اپنے تیاری کو پر جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پریپریشنز کو پر جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو اپنے محنت کو پر ہی دھیان دینا ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو پریپریشنز کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو تیاری کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو کوشش ہے جوئے کرتے رہنا ہے جتنا آپ کا کوشش ہوگا جتنا زیادہ آپ کا محنت اور دن جتنا زیادہ آپ کا ہارڈ ورک ہوگا اتنے ہی زیادہ بہتر ہو پائے گا وہیں تحصیل دار اور نایب تحصیل دار کے بات کریں تو یہ دی آپ تحصیل دار بننا چاہتے ہیں نایب تحصیل دار بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا گریجویسنس کمپلیٹ ہونا چاہیے اس ناتا کے ڈگری کمپلیٹ ہونا چاہیے اور مین امپورٹنٹ آپ کا گریجویسنس کے علاوہ آپ کا سی جی پیسی اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ جو ہے تحصیل دار نایب تحصیل دار بن سکتے ہیں اور سائے گریٹ تھری کے بات کریں تو اس کے لئے سائے گریٹ تھری کے لئے ٹویل تھا پاس آٹ ہونا چاہیے ٹویل تھا پاس آٹ ہونا چاہیے پلس آپ کا جو ون یارز کا ایک سال کا کمپیٹرز کا ڈپلومہ کورس ہونا چاہیے ٹویل تھا پاس آٹ ہونا چاہیے پلس آپ کا ون یارز کا ایک سال کا کمپیٹرز کا ڈیپلومہ کورس ہونا چاہیے ایک ورسے کا کمچیوٹرز کے ڈیپلومہ کورس میں جس میں اگر آپ نے دی سی اے کیا ہو یا پھر آپ نے پی جی ڈی شی کیا ہو یا پھر آپ نے بی سی اے کیا ہو یا پھر آپ نے کمچیوٹر سائنس کیا ہو تو آپ اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں اور بریتھے کے لئے باہن چالا کے لئے تو کم سے کم باہن چالا کے لئے تین تھا پاس اٹھونا چاہیے بریتھے کے لئے جو ہے آپ کا آٹھوئے اگر آپ ایٹھ کلاس پاس آٹ ہو چکے آٹھوئے پاس ہو چکے ہیں تو آپ اس کے لئے آپ ایلیزیبل ہو آپ پرام سے اس کے لئے دن کر پائیں گے تو چھتیس گڑھ میں آپ سبھی کے لئے نئی بھڑتی ہیں دو ہزار چوبیس تو آپ سبھی کے لئے چودہ ہزار سکھ چکوں کے بھڑتی جو ہی نکل کر آنے والے ہیں اور یہ بھی کافی محتوپن ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ تو آپ سبھی کے لئے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو آپ سبھی کے لئے چودہ ہزار نئے سکھ چکوں کے بھڑتی آنے والے ٹائم میں آپ سبھی کے لئے جو ہی نکل کر آپ سبھی کے لئے آنے والے ہیں تو چودہ ہزار نئے ٹیچرز کے ویکنسز چودہ ہزار نئے سکھ چکوں کے بھڑتی پرکچہ کے لئے آپ تیاری کر سکتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ تیاری کریں گے اگزامز کہ اتنے ہی زیادہ آپ اچھے سے اگزامز کی شٹیڈی کر پائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ اگزامز کے لئے پریپریشنز کر سکتے ہیں محنت کر سکتے ہیں دیکھیں جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے جتنا زیادہ آپ تیاری کریں گے جتنا زیادہ آپ ہارڈ ورک کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ سبھی کے لئے بیشت ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ سبھی کے لئے بہتر ہوگا دیکھو محنت ہی سب سے اگر آپ آج کوشش کروگے اگر آپ آج محنت کروگے تو آنے والا ٹائم یا آنے والا سمیں جو ہوگا اب آپ کا ہی ہوگا لیکن اگر آپ آج محنت نہیں کروگے یدی آپ آج ہارڈ وقت نہیں کروگے یدی آپ آج کوشش نہیں کروگے تو آنے والے ٹائم یا آنے والے سمیں میں آپ کو کافی زیادہ دکھت ہوگا آنے والے ٹائم میں آپ کو کافی زیادہ پرابلمز کافی زیادہ پریشانیوں کا پھر سامنا کرنا پڑے گا تو آپ سبھی کے لئے تحصیل دار نہ آپ تحصیل دار کے یہ سبھی پوشٹ آپ لوگوں کے لئے نکل کر آنے والے ہیں اور یہ کافی مہتوکن آپ سبھی کے لئے امپورٹنٹ ہوئے ایک انسیس امپورٹنٹ پوشٹ دیکھنے کو مل پاتا ہے تو بس یہی ہے کہ محنت ہمیسے آپ کو کرتے رہنا چاہیے محنت کرنے میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی کمی مت کرو اور سکچک کے جو ہے چودہ ہزار نیس سکچکوں کی بڑھتی بھی آپ سبھی کے لئے نکل کر آنے والے ہیں چودہ ہزار نیس سکچکوں کے پوشٹ آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے بہت زیادہ جروری ہو جائے گا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پلس وی تو بھاگ میں بھی آپ سبھی کے لئے نکل کر آئے ہیں تو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کے اوپر بھروسہ رکھو خود کے اوپر بلیو کرو جتنا زیادہ آپ کو اپنے آپ کے اوپر بھروسہ ہوگا کبھی بھی جو ہے کٹ اپ مارکس کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا ہی کہ یار کٹ اپ جو ہے کتنا جائے گا کس طرح سے ہوگا کس طرح سے سیلیکشنز ہوگا ان سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو سوچنا نہیں ہے آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا آپ کا کام ہے صرف کوشش کرنا تو جتنا زیادہ آپ محنت کر سکتے ہیں اتنا جو ہے آپ کو محنت جو ہے کرتے رہنا چاہئے اور اپنے محنت پر کبھی بھی شاک مت کرو اگر آپ نے اچھے سے محنت کیا ہے اچھے سے ہارڈ ورک کیا تو اس کا ریوارڈ آپ کو اس کا ریزلٹ جو ہے بہتر ہی ہوگا اور بہتر ہی ریزلٹ آپ سبھی کو مل پائے گا اور عوض سے روپ سے پھر آپ کا ایکزام بھی کوالیفائی ہو پائے گا تو محنت آپ کو جو ہے کرتے رہنا ہے کوشش کرتے رہو ہارڈ ورک کرتے رہو اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی بدلے گا جرور تمہیں کامیابی ملے گا جرور بس تھوڑا سا انتظار کیجئے آئی ہو ویڈیو سب کو پسند آئے ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ساتھ میں بیل نوٹفیکیشنز کون کر کے رکھ لینا پھر زیادہ زیادہ شیئر کرنا تھا